اسلام علیکم دوستو کی حال چال یہ ہمارے پاس ایک ڈبا بڑا تھا جسے بول دے ہیں دفتر میں باہر سمان کے لیے سکرائب تھی ہمارے پاس بڑی ہم نے سوچا اس کو کارتے ہیں اس میں سے ایک نہ اچھا سا ڈبا نکال لیتے ہیں جو ہمارے کام آئے کیونکہ ہم نے لو بچ بنانا تھا نا تو ہم نے کہا بنے بھی اور یہ فیک وغیرہ نہ ہو کے یہ ہم نے ڈبا کارت کے پھر اس کے بعد اس میں نہ ہم نے یہ ہلکا پھلکا یہ کٹنگ کر دی ہے چھیک ہے یہاں پہ ہم نے شیشہ لگانا ہے تو وہ لوگ دکھاتے ہیں نا گتے والا انکو بیٹر یہ ہے وہ ہے تو ہم نے کہا گتے والا تو نہیں ہم بنائیں گے پورا پورے سٹینڈر سے بنائیں گے میٹر لگے گا اس میں پنکھا لگے گا ہیٹر لگے گا سب کچھ لگے گا یہ ہم نے شیشہ اس سے سمت بون کے ساتھ فکس کر دیں گے اس کے ساتھ اس سے ہمیں اندر دیکھنے میں آسانی ہوگی موبائل کی لائٹ سے کیونکہ اس میں ہم بلب نہیں لگائیں گے جو شوائیں ہوتی ہیں نا وہ انڈوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ٹھیک ہے سمشی لائٹس بغیرہ اب جیسے کی بجلی گرجتی ہے تو یہ وہ انڈوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی بجلی گرجنا بغیرہ تو یہ لوگ پتہ نہیں کیسے بنا دیتے ہیں ایک ڈبے میں بلب لگا دیا یہ ہے جی ہمارا انکو بیٹر ٹھیک ہے یہ ایک ڈبہ کھاڈ لیا اس پہ ہم نے شیشہ لگا دیا اور اس کے بعد یہ ریکزین اندر لگا دی ہے یہ مل جاتی ہے بزار سے ہم تو سیٹیں وغیرہ بناتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں تو میسر تھی ہم نے لگا دی اور یہ ٹرے ہے جس میں انڈے وغیرہ رکھنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلوں کے ساتھ یہ جوڑی ہے ہم نے کل لگے ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ یہ ہے بالٹی ہے بالٹی سمجھ لیں یہ کیل ہے یہ بالٹی ہے ہم نے کٹ لیا اس میں ہمپانی ڈال دیں گے چھیک ہو گیا اور یہ ٹرے کے ہسے لگے گی اندر اس کے اوپر ایک اور ٹرے بھی لگ سکتی ہے ہمارا ڈبہ اتنا بڑا ہے یہ شیشہ اس شیشے سے ہم دیکھتے رہیں گے تو باقی اس کے اوپر ابھی میٹر لگے گا اور فین لگے گا اور ایک ٹمریچر بڑھانے کے لیے ہم ہیٹر وغیارہ بھی لگائیں گے اس پر پنکھا میٹر ہیٹر اینڈ سپلائی اے ہیٹر لگ گیا یہ ہم سا بنایا جو پنکھے سے دور ہے جس سے پنکھا بھی لے نا اور یہ ہیٹر کے کنیکشن آ رہے ہیں اور یہ اوپر سے پنکھے کنیکشن آ رہے ہیں اور یہ دھونوں تارے ہم نے باہر ایک جگہ سے نکال دی ہیں اور یہ ہم ٹیپنگ شیپنگ کر رہے ہیں سیفٹی کا خیال بھی تو رکھنا ہے نا ہم نے وہ پھر کئی کرنٹ وغیارہ چوزوں کو یہ نہ لگ جائے تو مسئلہ ہم سائل ہم سمشی تاوانائی کی بات کر رہے ہیں وہ لیکک مطلب بجلی گرجنے کی بات کر رہے ہیں ادھر بجلی لگ جائے ان کو تو وہ پور ہو جائیں پھر یہ ہم ٹیپنگ شیپنگ کر دیا اور یہ ہم ہیٹر کی اپ فٹنگ کر رہے ہیں اس میں ہم سپلائی کی دونوں تارے لگا رہے ہیں اور ایک ہیٹر کی لگے کی وہ ایک کٹ آف کر کے ہم لگائیں گے ہیٹر کی اور پنکھے کی ڈرکٹ لگیں گے یہ اس کے لیے ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو بنا دیں گے مکمل تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لینا جس کو چاہیے تو کومنٹ کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو تو ہم آدھی گھنٹے گھنٹے میں بنا کے ڈال دیں گے یہ ہم نے مطلب آپ کو دکھا رہے ہیں اس طرح ہم نے فٹنگ خود دی کی ہے ہم فیک کام نہیں نہ کوئی بھی کر رہے ہیں کہ 21 دن بعد مرگی کے نیچے سے انڈا اٹھایا اور دکھا دیا کہ یہ جی انڈے ہیں جی ٹھیک ہے تو یہ فیک کام کوئی نہیں ہے یہ میٹر لگ گیا 37 اس کا ٹمپریچر ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ 37.4 پہ جا کے ٹریپ ہو جائے گا ویسے سٹینڈر سائز 7 ہوتا ہے کیونکہ یہ ہیٹر کی گرمی ہوگی اندر تو پنکھا اور گرمی اندر کرے گا پھلائے گا تو یہ 7 سے اوپر ہی چلا جائے گا مطلب کہ 89 پہ جا کے پھر واپس آنا شروع ہوگا تو لیں جی انڈے رکھ دی ہیں ماشاءاللہ سے یہ پانی بھی آگیا ہے ہیٹر ہوگا بس اب اسے چالو کریں گے ٹیپیں وغیرہ اس کی ٹھیک دیکھ رہے ہیں ابھی کس دن کے لیے یہ گئے ہاں جی یہ ہمارے پاس فینسی اور آسٹر لوگ مرگی ہیں ٹھیک ہے ان کے انڈے رکھے ہوئے آپ سب سے گزاری شکریہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبانا مت پھولیے کہ ایسی مرگیوں کے بارے میں اور ٹیکنیکل ویڈیوز ہم ڈالتے رہیں گے اس چینل پہ موسیقی